بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم نے بنائی ہے لیاز کے لیے حلیم وہ بھی بارٹننگ کے لیے اور بہت زبادست اور تقریباً یہ جو حلیم بنائی ہم لوگوں نے ساتھ کے لیے سب سے پہلے میں نے کیا لی ہے دو کلو چنے کی دال لی ہے دو کلو چنے کی دال آدھا کلو میں نے مون کی دال آدھا کلو ماش کی دال آدھا کلو دلیا اور تین سو گرام چاول لی ہے اور کھڑے مسالوں میں نے ادھاک لیسن ثابت مرش پیاز اور ٹوماٹر لی ہے سب سے پہلے ان کو اچھے سے چوب کریں گے یہ ریڈی ہو گیا ہمارا ادھا لیسن اور ہڑی مرش کا پیسٹ جو ہم دھلیم میں ڈالیں گے اور ساتھ ہی اب اسی بلینڈر میں ہم لوگ پیاز اور ٹوماٹر کا پیسٹ بھی ریڈی کریں گے تھوڑا سی اس کے اندر پانی ڈالیں گے یہ لیے بھی ہم لوگوں نے بلینڈ کر لیا اب پیشو ککر رکھ لیا ہے کیونکہ ہلیم ہم بنا رہے ہیں تقریبا ساتھ لوگوں کے لیے تو میں نے دو کلو جو ڈال ہے رات بڑھ بڑھ گو کے رکھی دیچ جنے کی اور اس میں ڈال دی تقریبا ایک جگ بھڑ کے پانی اور اس کو پیشو ککر لگا کے بند کر دیا ہے اب یہ دوسرا پیشو ککر لیا ہے اس کے اندر میں نے مونگور ماش کی دار ڈال دیا ہے اور اس کو میں بھی تقریبا ایک جگ بھڑ کے پانی ڈالیں گے اور اسے اب بھی بوائل ہونے کے لیے چھوڑیں گے پیشو ککر پہ اور پیشو ککروں بند کریں گے اور اس کا ویٹ لگا دیں گے ساتھ یہ دیش کا لیا ہے اس کے اندر میں نے چاول اور یہ دلیا اس دونوں کو بھی رات بھڑھ سے بھگو کے رکھا ہوا تھا انس کو بھی اچھے سے بول کر لیں گے یہ ہماری جو ڈال تھی پہلے والی پشو کبھلی گر چکی ہے یہ دیکھیں چینے کی ڈال کتن ہے جسے گر چکی ہے اور اب میں نے ایک بڑا دیش کا لیا ہے اس کے اندر سب سے پہلے جو ڈالیں ہم لوگوں نے بوائل کی ہیں وہ سب ڈال دیں گے یہ سب سے پہلے میں نے اس کے اندر چینے کی ڈال ڈال دی ہے اور اب اس کے اندر ڈالیں گے ہم لوگ مونگ اور ماش کی ڈال جو ہم نے بوائل کی تھی اور ساتھ ہی میں نے چاور اور ڈالیا جو بوائل کیا ہوا تھا وہ بھی اس کے اندر ڈال دیا یہ دیکھیں کتنے اچھے سے ابھی یہ بوائلنگ ہوئی ہے لیکن اس پہ میش کرنا ہم لوگوں کو باقی ہے تو اب ہم کیا کریں گے اب اب اسے پکا لیں گے سب چیزوں کٹھے سے اور گھوٹا لگا لیں گے تاکہ دال ہماری اچھے سے گھل رہے آپ چاہے بھی اس کو بلینڈ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے پاس مشین اویلیبل ہے تو آپ اس کو مشین سے اچھے سے بلینڈ کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس سسٹم نہیں آویلیبل تو میں اس کو زیادہ اسے طریقے سے بھوٹا لگا رہی ہوں ساتھی میں نے ایک ادر پیشوکر لیا اس کے اندر ڈال دیا ہے وہ پیاز کا اور درک لسن کا پیسٹ جو میں نے سب سے پہلے ریڈی کیا تھا اور یہ ہری میریز اور پیاز کا پیسٹ ہے اس سب میں نے اس کے اندر ڈال دیا اور اب ڈال دیں گے تقریباً اس کے اندر دو کپ بھڑ کی آئل کیونکہ ہم بنا رہے ہیں تقریباً ساٹھ سے ستر لوگوں کے لیے ہے حلیم تو اس میں ہم اس کونٹیٹی کے حساب سے آئل اور مسالہ درہ ڈال لیں گے اچھے سے ہم لوگوں نے اس کو براؤن کر لینا یہ تقریباً دو کیجی چکن ہے اچھے سے دو کر رکھا ہوا تھا اور ساتھی میں نے جو مسالے ڈالے اس میں چار چھمچ نمک اور تقریباً پانچ چھمچ سوڑک میرز آدھا چھمچ کاری میرز آدھا چھمچ دھنیا پاورڈر آدھا چھمچ گرہ مسالہ اور ایک چھمچ بڑھ کے زیرہ اور یہ دیکھیں پیاز اچھے سے براؤن ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے مسالے اور ان سب کو اچھے سے ہم لوگوں نے اس میں کوک کر لینا ہے مسالوں کو یہ دیکھیں آپ ساتھ میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے تاکہ یہ مسالے لگے نہیں ہمارے تو اب اس تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے زبادہ سی کشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں اس کا کلر کتنا خوبصورت ہو گیا ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں کیا کریں گے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے چکن یہ ہم لوگوں نے اس کے اندر دو کیجی چکن ڈال دیا ہے اور سب کو اچھے سے ہم لوگوں نے پہلے بھون لینا ہے اس مسالے میں تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لیے چکن کو اور بھوننے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ کافی اچھے سے چھ منٹ سات منٹ ہو چکے تو اس کو پکاتے ہوئے تو اب یہ بہت اچھے سے یہ فرائے ہو چکے اور اب ہم اسے ڈال دیں گے تقریباً آدھا جد پانی تاکہ یہ گوش اچھے سے گھر جائے اور اب ہم اسے کریں گے پشکو گھر کو بن اور تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے اس کو پکا لیں گے اور یہ ساتھ سے آٹھ منٹ ہو چکے تھے اور گوشت ہمارا کافی اچھے سے چکن کا گھر چکا تھا تو یہ دیکھیں اب اسے نکال لیتے ایک ٹری میں اور اس کو بلکل چکن کو میش کر لیں گے اچھے سے اور یہ چکن کو میں نے بلکل ریشہ ریشہ زرہ زرہ کر لیا ہے بلکل کتنا زبدست ہو چکا ہے کہ چکن ہمارا ریشہ ریشہ اس سے حلیم بڑی ٹھیک اور گاڑی بنتی ہے تو یہ سارا جو چکن کا مسالہ تھا وہ میں نے حلیم کے اندر ڈال دی ان سب کو اچھے سے ہم لوگ مکس کریں گے اور اس کو مکسنگ کرنے کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر چکن جو ہم لوگوں نے بوائل کیا تھا اچھے سے اس کو ریشہ ریشہ بھی کر لیا ہے وہ سب کچھ اس کے اندر ڈالیں گے اور پھر اچھے سے ہم اس حلیم کو گھوٹ لیں گے بہت مزی کی خوشبو آ رہی ہے اور بلکل بزار جیسی حلیم آج ریڈی ہو رہی ہے نیاز کے لیے یہ دیکھیں سب چکن اس کے اندر ڈال دیا ہے چکن کو اچھے سے ہم مکس کریں گے چولے کا فلیم ہم لوگوں نے ابھی بہت ساتھ ہی میں نے کڑھائی لیا اس کے اندر ایک نارمل سائز کا پیاز ہے اس کو ڈال دیا ہے اچھے سے اس کا درہ کالر کریں گے براؤن پیاز کا اور یہ ترکہ لگائیں گے ہم لوگ حلیم میں یہ میں نے اس کو اوپر ڈال دیا ہے اور یہ دیکھیں کتنا زبادر سے یمی اس کا کالر آ چکا ہے پیاز کا اور حلیم کی ایک الگ خوشبو آ رہی ہے اگر آپ کو یہ حلیم کی ویڈیو اچھی لگتا تو لائک زور کیجئے کمنٹ کر کے اپنا فیڈبیک ضرور بتائیے گا موسیقی